موسیقی اور یہ بات بھی عجیب و غریب ہے کہ چند سال کے بعد محمد بن قاسم کا بیٹا امر بن محمد خلافت اسلامیہ کی طرف سے سندھ کا گورنر دوبارہ مقرر کیا گیا وہ داستان جو اس کے والد نے شروع کی تھی امر بن محمد نے اس کی بڑی خوبصورت تکمیل سندھ میں آکے کی سندھ کی فتح سے وہ تمام سٹریٹیجک اوبجیکٹف جو مسلمان حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے حاصل کر دی تمام سمندری راستے سیلون مالدیف اور آگے سری لنکا سے لے کر ملاکہ سٹریٹس انڈونیشیا تک یہ تمام راستے مسلمانوں کی تجارت کے لیے اور تبلیغ کے لیے صاف ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بلاد اسلامیہ سے دعوت و تبلیغ کے لیے ہجرت کر کے فاریست اور مشرق بیت تک جانے لگے آپ کی بات نوٹ کریں گے کہ انڈونیشیا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے آج دنیا میں اس کے باوجود کوئی مسلمان فوج انڈونیشیا فتح کرنے نہیں گئی انڈونیشیا ملیشیا اور ان تمام علاقوں میں اسلام پھیلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ راستے کی رکاوٹوں کو صاف کیا جائے اور جس تلوار نے ان فتنوں کو دبایا اور ختم کیا محمد بن قاسم کی تلوار تھی سندھ کی فتح کو تاریخ کے عظیم ترین جنگی فتوحات میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے تاریخ کے نئے باب رقم کیے آج بھی چین کے جنوب میں کینٹن کے شہر میں جو مسجد قائم ہے وہ اسی وقت کی قائم کی گئی ہے اور ایک روایت کے مطابق تو وہاں پہ صحابی رسول بھی دفن ہے ایک قبر پہ تو حضرت سعاد بن ابھی وقاس کا نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہ روایت درست نہیں ہے سعاد بن ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم بات کر چکے ہیں مدینہ منورہ میں آپ نے انتقال کیا اور جنت البقی میں دفن ہوئے لیکن بہرحال صحابہ اور مسلمان اس وقت چین کے جنوب اور فارس تک پہنچ چکے تھے گو کہ جو مقصد تھا حجاج بن یوسف کا کہ ہند کو فتح کرتے ہوئے اوپر چین کی طرف بڑھا جائے اور دوسری طرف قطعبہ بن مسلم آگے جا کر چین پر قبضہ کر لے وہ مقصد تو حاصل نہیں کیا جا سکا لیکن اس سے تھوڑا نیچے مسلمانوں نے ہندوستان کو بہرحال اپنا مرکز بنا لیا جنوب سے پیش قدمی کرتے ہوئے جب مسلمان جنوبی ہند یا وہ علاقے جو اب پاکستان ہیں وہاں تک پہنچے اور اس میں بھی ہمیں کہنے میں کوئی آر نہیں کہ محمد بن قاسم پہلے پاکستانی تھے اور شمال سے جب افغانستان فتح ہو گیا تو وہاں سے خیبر کے رستے مسلمانوں نے داخلے شروع کیے ہند کو فتح کرنے کے لیے اس کی تاریخ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے اب بہرہ ہند میں مسلمان مکمل طور پر حکومت کر رہے تھے تمام میری ٹائم شپنگ اور ساتھ ساتھ نیول فورسز تمام مسلمانوں کی تھی بائزننٹائن نیوی کو تو بہرہ روم میں مقید کر دیا گیا تھا انڈین اوشن میں صرف چین کی نیوی ایسی تھی جو مسلمانوں سے مقابلہ کر سکتی تھی لیکن وہ بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے اب مکمل طور پر انڈونیشیا سے بسرہ تک یہ تمام علاقے مسلمانوں کی دسترست میں قطعبہ بن مسلم کی مہم افغانستان اور ایشیا وستی کی طرف گئی تھی اگر اس مہم کو بھی شامل کر لیا جائے تو کچھ عرصے میں یہ وقت آ پہنچا تھا کہ جب سلطنت اسلامیہ کی سرہدیں کاشغر سے لے کر قسطنطنیہ تک اور قسطنطنیہ سے لے کر یمن تک اور یمن سے لے کر سپین اور پھر ہن تک پھیلی ہوئی تھی یہ تمام سلطنت دمشق کے خلافت امیہ کے دور میں قائم ہو چکی تھی